اتر پردیش کی راج دھانی لکھنو واقع حضرت گنج میں پانچ منزلہ امارت منہدیم ہونے کا اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے اس حادثے میں اب تک پانچ افراد کے موت کی خبر سامنے آ چکی ہے اور کئی لوگوں کا سپتال میں الاد چل رہا تقریباً چار درجن افراد کے ابھی ملبے میں دبے ہونے کا اندیشہ ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کے وزرالہ یوگی ادیتنات نے امارت منہدیم ہونے کے واقعے پر نوٹس لیتے ہوئے زلہ انتظامیہ کی سینئر افسران کے ساتھ ہی ایس جی آر ایف اور انڈی آر ایف کی ٹیموں کو موقع پر جا کر راحت کام شروع کرنے کی ہدایت دی ہے وزرالہ نے زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچا کر ان کا مناسب علاج کرانے کی ہدایت بھی زلہ انتظامیہ کے افسران کو دی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت گنچ علاقے کے وزیر حسن روڈ پر واقع نامی علا اپارٹمنٹ پانچ منزلہ امارت منہدیم ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً پندرہ سال پرانی امارت تھی اور آج آئے زلزلے کے بعد اس میں کچھ مقامات پر شگاہ پیدا ہو گئے تھے لیکن کسی نے اس پر غور ہی نہیں کیا حادثے کی خبر ملنے کے بعد وہ تو پردیش کے نائے وزرالہ برجیش پاٹھک موقع پر پہنچے اور انہوں نے بتایا ہے کہ موقع پر ایزی آر ایف اور اینجی آر ایف کی ٹیمیں موجود ہیں انہوں نے تین لاش برامت ہونے کی تلا دی ہے اور کہا کہ کئی لوگوں کے بے ہوشی کی حالت میں سپتال علاج کے لیے لے جائے گیا بعد ازہ خبر سامیہ آئی ہے کہ علاج کے دوران دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے